بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظر آنا اقیدت پیش کرتے ہیں پروگرام انتصاب نائٹ کے ساتھ آپ کا میزبان میاں فروغ عارف خاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت ملکی سیاست جو ہے وہ انتہائی گرم نظر آ رہی ہے اور تحریک انصاف بززد ہے اس بات پر بالخصوص ان کے چیرمن عمران خان صاحب جو یکے بعد دیگرے صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب اور کی پی کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ممبرانے ان کے قومی اسمبلی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ سپیکر کے پاس جا کر اپنے اسطیفے منظور کروائیں سیاست کس نہج پر پہنچ چکی ہے کس طرف جا رہی ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے حالات کہاں پر جا کر ٹھہریں گے اور ملک میں معاشی استحقام کیسے آئے گا انہی موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے درمیان سٹوڈیو میں موجود ہیں صاحب کا ڈیپٹی میئر مسلم نیگ نون سے ان کا تعلق ہے حاجی رانہ مقصود آمی صاحب ان کو خوشہ مدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ چیرمن ایک سائز ان ٹیکسیشن کو جنمالا تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ڈاکٹر طاہر علی شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ سیاسی تجزیہ آگان جناب شبیر انجم مصطفی صاحب میں گفتگو کا آغاز کروں گا جناب ڈاکٹر طاہر شہزاد صاحب آپ سے کہ اسمبلیاں توڑنی کیوں ضروری ہیں اس کی کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی رجیم چینج ہوئی ملک ایک استحقام کی طرف بڑھ رہا تھا ملکی معیشت مضبوطی کی طرف جا رہی تھی ہم ہوگا کہ فیصلہ بعد میں پاور لونز کے لیے مزدور شارٹ ہو گئے تھے یہ بڑی مشہور خبر ہے تو ہم نے یہ صورتحال جب یہ ساری خراب ہوتی ہوئی دیکھی تو ہم نے اتجاج کیا رجیم چینج کے خلاف جلسے کیے جلوس نکالے مظاہرے بھی کیے اور اس کے بعد ہم نے روڈز بلاک کیے سب کچھ کیا آپ کے سامنے ہماری طریق رہی ہے پرومن طریق رہی ہے جب ہم دیکھا کہ ہمیں کسی صورت بھی نظر نہیں آرہا کاندابی صورت نہیں مل رہی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ فوری الیکشن ہو رجیم چینج والا معاملہ جو ہے وہ پیچھے جائے اور دبارہ سسٹم ایک بہال ہو اور ملک آگے طرف جائے تو دیکھیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جماعت جو ہے وہ اقتدار چھوڑے ہم اقتدار چھوڑ رہے ہیں ملک کی خاطر سیاستی استرکام کی خاطر تاکہ الیکشن ہو اور نیا سسٹم آجائے جس کو عوام بوٹ دے وہ آجائے اقتدار آپ سے قومی اسمبلی جب آپ سے جب پرائم نسٹر شپ گئی ہے تب ہی تو آپ اتجاج کی طرف آئے ہیں پہلے کیوں نہیں آپ نے چھوڑا تب بھی تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ مہنگائی کا صلاح آپ کی دور میں شروع ہوا تو تب کیوں نہیں آپ نے چھوڑی دیکھیں اب اپنے مہنگائی کی بات خود ہی کر دی ہے جس پرابر گنڈے کے تیر جس مہنگائی کا ایشو بنا کر یہ لوگ آئے تھے اس وقت کی مہنگائی دیکھ لیں آج کی مہنگائی دیکھ لیں اس وقت 149 روپے پٹرول تھا پرلیٹر آب 225 کے قریب پہنچا ہوا ہے تو یہ سارا ڈراما تھا یہ سارا پرابر گنڈا تھا جھوڑ تھا اس وقت کوئی مہنگائی نہیں تھی بلکل صحیح سارا وہ چار رہا تھا ہمارے لنگر خانے چار رہے تھے ہمارے بڑا اچھا پروغام چل رہا تھا ایک اس کا لوگوں کو رلیف دینے کا اس کی مثال پوری دنیا نے دی ساری پوری دنیا نے بھارت سے میں اس کی تعریف کی جو ہمارا احساس پروغام تھا جس کے طرح ہم نے لوگوں کو رلیف دیا اور انداد پروغام کی تو ہمارا سسم تو بلکل ٹھٹکی چل رہا تھا جی رانا صاحب آپ بتائیے گا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی تو آپ کے دور میں آئی ہے وہ تو بڑا بہترین ملک چلا رہے تھے انہوں نے جو ہے نا واشیطور پر اس ملک میں جو بڑے کارہائنمایاں سر انجام دی ہیں آپ کے آنے سے رجیم چینج ہونے کے وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں کتنی صداقت ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ انتصاب نیود فروغارق صاحب دیکھیں جی جو رجیم چینج کا انہوں نے کہا کہ اس وقت ساری صورتحال ٹھیک جاری تھی وہ بالکل غلط ہے مہنگائی جب سے عمران خواہ کی حکومت آئی تھی اس کے ساتھ ہی مہنگائی شروع ہو گئی تھی جو کہ ان کے جانے تک اپنے روج پر تھی اور جو ان کی پالیسیاں تھی ان پالیسیوں کی وجہ سے آج جو ملک کو بچانے کے لیے ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کو بچانا چاہیے اور ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے جو کہ ہمارا حق ہے اور آئینی طریقے سے ہم نے اس حکومت کو پیچھے کیا وہ بھی اس لیے کیا کیونکہ جو ملک کے حلاج آ رہے تھے ملک بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا اور ملک نے اب تک ڈیفالٹ ہو جانا تھا اور یہ مہنگائی ٹھیک ہے یہ ہم نے اوروں کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے اس ملک کی خاطر کہ اس ملک کو بچانا ہے ورنہ یہ جو طفان آ گیا تھا اس طفان میں سے سارے ملک نے بیہ جانا تھا ساملیاں توڑنے سے ملک میں استحکام آ جائے گا ملک معاشی طور پر ٹھیک ہو جائے گا ان کا ذاتی موقف یہ ہے آپ اس موقف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ساملیاں توڑنے سے دیکھیں ملک اس وقت پہلے معاشی صورتحال میں فنسا ہوا ہے اگر نیایت انتخاب کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے اربع روپیہ چاہیے جو کہ اس وقت پہلے ہی صورتحالہ بہت خطرناک ہو چکی ہے تو ابھی مدد پوری ہو جائے گی تو الیکشن ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نہیں ہے کہ عمران خان کی ذات اگر وزیراعظم نہیں ہے تو اس ملک سارے کا ہی سسٹم ہی بدل دیا جائے آئینی طریقے سے مسلم لیگ نون نے یا دوسری تحدی جماعتوں نے مل کر عمران خان کو وزارت عظمہ سے اٹھایا تھا اگر ان کے لیے انتخاب ضروری تھا تو یہ اپنے وزارت عظمہ کے دور میں یہ ساملیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اس وقت انہوں نے کی نہیں ہے اب اپنی اینہ کی خاطر کیوں اپنی ایک ساملیاں ڈیزالو نہیں کیجئے دیکھیں یہ کہتے ہیں اس وقت احلاق بڑے صحیح تھے اب احلاق بڑے خراب ہیں ہم نے جب اتدار چھوڑا تو بائیس ارب ڈالر خزانے میں پڑے تھے یہ میڈیا گوہ ہے سارا خبریں موجود ہیں گوگر میں موجود ہیں اب اس وقت چھے ارب ڈالر باقی رہ گئے ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کیا ان کا بیار پر پا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے لیے یہ انہوں نے کہاں گیا کہاں لگایا انہوں نے انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں کارخانے بند ہو گئی ہیں بروزگاری بڑھ گئی ہے یہ انہوں نے آئیے تھے عوام کو رلیف دے رہے کے لیے انہوں نے عوام کو تقلیف دے دی ہے اور خود رلیف حاصل کر لی ہے اپنے سارے کیسز مات کر رہا لی ہیں یہی ان کا جنڈہ تھا اسی جنڈے کے تاتھی آئے تھے بتائیں جی کیا جنڈہ تھا ہمارا جنڈہ پاکستان بچانے کا تھا جس پر ہم کام کر رہے ہیں پاکستان بچانے کا نہیں اپنے آپ کو بچانے کا جنڈہ تھا وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں پاکستان کے طریقہ جب سے پاکستان بنایا اس وقت سے لے کر جب سے امیان خان کی حکومت ہے اتنا کردہ نہیں لیا جتنا کہ پچیس ہزار رپے کا انہوں نے ڈالر کا کردہ لیا اور جو کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر لگایا کدھر نہیں لگا ہمارے دور میں جب میاں صاحب کی حکومت ہی پتہ لگتا تھا دلی محلوں میں جائے پتہ چلتا تھا کہ یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی تو اپنی پونے چار سال کی کارکت کی بتایا ہے تو وہ رپیہ کدھر گیا ہے ساری صورتحال لنگر خانے چلانے سے جہاں صرف منشاعات کے عدیف راز مستفید ہو رہے تھے اس ملک کو ریلیف نہیں ملے رہا تھا اس وقت بھی مہنگائی عروج پر تھی شبیر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں جو ہے یہ اسمبلیوں والا معاملہ کہاں جا کر رکھے گا کیا اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی یا پھر کوئی عمران خان صاحب یو ٹرن لیں گے آپ کیا کہیں گے سمالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میاں صاحب میں آپ کو آئی این این نیوز جان کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اسمبلیوں کا جو معاملہ ہے اسمبلیاں عمران خان صاحب تو دو سو پرسنٹ طلع ہوئے ہیں کہ ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہیں لیکن اس وقت اسمبلیاں ڈیزالو کرنا ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے یہ اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کی معیشت جو اس وقت انتہائی نازک مراحل میں ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں الیکشن صبح اسمبلی خیبر پختونخواہ میں بھی ہو سکتا اگر یہ توڑیں تو پنجاب اسمبلی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ملک کو اس طرف نہیں دیکھتے جس طرح ان کو ایک محبت وطن لیڈر ہونے کی نظر سے دیکھنا چاہیے اسمبلیاں میرا خیال ہے نہیں ٹوٹیں گی پنجاب اسمبلی تو کسی صورت نہیں ٹوٹے گی اور یہ بھی لوگوں کی نظر میں جو میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے لوگوں کی نظر میں عمران خان صاحب بہت بڑا یوٹر لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں یوٹر کیوں جی؟ دیکھیں عمران خان کی جنگ جو ہے وہ اقدار کے لیے نہیں ہے وہ انہوں نے کئی دفعہ ثابت کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کسی طور پر استقام اصل کر لے پاکستان کی صورتحال بہتر ہو جائے معاشی طور پر آپ اس کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اسمبلیاں توڑنا ہے مل بیٹھ کے مشاورت کی جائے کوئی ایسی پالسی اختیار کی جائے جب تک سیاسی استقام نہیں ہوگا معاشی استقام نہیں ہو سکتا یہ سارے بندے اس سے متفق ہیں اور معاشی استقام تب ہی ہوگا جب ایک منتخاب حکومت آئے گی گفتگو کو یہی سے شروع کرے گا جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل ہی نہیں ہوتی مگر جب جان نہ ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جت جہود سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش پر کہیں تو ختم ہوگی سچ کی تلاش آئی این این نیوز عوام کی بات عوام کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدیر گفتگو کا سلسلہ وین سے شروع کریں گے اچھا ڈاک سب آپ بتا رہے تھے کہ سمبلیاں توڑنے سے معاشر استحکام آئے گا لیکن جبکہ پوری دنیا ہم سے روٹ چکی ہے کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہا ہم معاشر ڈیفالٹ کی جانب جارہے ایک نیا پندورا باکس کھول دیا ہے اس پندورا باکس کو کہاں پر جا کر ختم کیا جائے گا بند کیا جائے گا دیکھیں آپ سمبلیاں توڑنے کی بات پر زہا زور دے رہے ہیں ہمارا مقصد سمبلیاں توڑنا ہی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں فوری طور پر الیکشن کرا دیا جائیں اس لیے کہ سیاسی استحکام نہیں ہے الیکشن بہت ضروری ہیں ملک کے لیے اور جب تک الیکشن نہیں ہوں گے سیاسی استحکام نہیں جا سکتا اس لیے توڑنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے لیے مجبور ہو گردہ گورمنٹ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ مارا اقتدار طول پکڑے ان کا مقصد اقتدار اصل کرنا تھا ان کا مقصد ملک کا بیڑا گھرک کرنا تھا تو وہ اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے ملک کے لیے دارت صاحب پر ملک رضا کے ساتھ آج میں استحکام تو آپ لے کر آ رہے ہیں مسلم ملک نون تو یہ کہہ رہی ہے میں نمائندہ نہیں ہوں مسلم ملک نون کا لیکن جو میں دیکھتا ہوں مسلم ملک نون تو کہہ رہی ہے اسمبلیوں کی مدد پوری ہوگی تو پھر ہم الیکشن کروا دیں گے لیکن آپ لوگ عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں سیاسی انتشار آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے نظریہ کے مطابق لوگوں کے خیالات کے مطابق پی ٹی ای امران خاند صاحب کے لیے یہی اچھا ہے جب وہ اقتدار میں رہیں گے تو وہ بلکل سب ٹھیک ہے لیکن جب اقتدار سے باہر آ جائیں گے تو پھر ہر چیز خراب ہو جاتی ہے خدا دہ بات پر آپ اس حالہ سے ملک کا سوچیں میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں کہ لوگ ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کی طرف پریشان ہیں کہ ہم نے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو الیکشن کے لیے چاریس عرب سے زیادہ پیسے لگنے ہیں اس سے زیادہ بہت زیادہ لگنے ہیں پیسے تو آپ کیا رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں مجھے یہ بتائیے رجیم چینگ سے یہاں جہاں بیارہ لی طریقہ نہیں ہے سرے آن بولیاں لگیں ہیں خرق و فوق تو یہاں لوگوں نے دیکھا ہے پہلے دفعا ہوا کے دردی تیزی سکرین میں دیکھ cảُę کہ لوگ کی طرف بک رہے ہیں ڈارل بانٹے گئے ہیں سالزیان دیکھا ہے jackson من کا جہاد بربر کے اپی یہ بھی تو دیکھا ہے نا ادم اعتماد کی تحریک تھی آخر اقتدار سے اتنا چمٹا رہنے کو دل کرتا ہے مرانا خان صاحب کا کہ مجبور ہو کے سپریم کورٹ جو ہے نا وہ رات کو عدالت نہیں تو یہ ویسے بڑی عجیب و غریب شیر رانا صاحب ایکسرائز ہوئی ہے ہمارے مولک کی انتہائی نہیں نہیں یہ پہلے نیکھیں گر رہا اس ملک کو آئین پر چلانے کے لیے پھر مجبور ہو کے سپریم کورٹ نا چاہتا ہے چار بجے کے بعد سپریم کورٹ بند ہو جاتی ہے یہ ملک کا مسئلہ تھا نا پاکستان کا مسئلہ تھا سارے ملر'm آجاتی سپریم کورٹ نا جاتی تو یہ تو ملک ہو گیا ہے میں آپ کو یہ بالکر سپریم کورٹ چلانے سے کھولی رہی ہے سپریم کورٹ ان سیاستتانوں کو لیے نہیں کھولی تھی سپریم کورٹ کسی اور وجہ سے کھولی تھی وہ وجہ بھی بتا دیں وہ وجہ بتا دیں آپ آج آج اگر آپ چھے مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کھلی تھی سپریم کورٹ کی تھی سیاستدان کے لیے نہ اس کو لے کے آنے کے لیے اور نہ کسی کو گھر بھیجنے کے لیے کھلی تھی سار اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے اقدامات ہمارے ملک میں ہوئے ہیں تب سپریم کورٹ کیوں نہیں کھلی نہیں یہ غیر اینی اقدامات کر رہے تھے نہیں آپ یہ بھی تو دے سکتی ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آپ پاکستان کو رہا کو بارہ مجھے کھولنا بڑا لیکن یہ غیر اینی دماد آپ کے سامنے ہیں راتوں رات سارا کچھ خریدوں فرد کر کے اور غیر ملکی جنڈے پر عمل کرتے ہوئے سر اوام بیالک بانٹ کر دیئے غیر ملکی جنڈے تو ثابت ہو چکا ہے عمران خواہ خود ہی پیچھی آٹ گئے آٹ گئے لیکن یہ تو آر اوات گئے لیکن یہ ایک بات کی ہے اسے رات کو ادائلتیں کلتی نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ادائلت نے جو کام کی ہے یہ پاکستان کی آئین کا معاولہ تھا میرے دونوں دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک منتخب حکومت ہے اور یہ ایک جمہوری طریقے سے آئی ہے ستاعیس کلومیٹر کی اکومت جو ہے وہ کیسے منتخب حکوم ہو سکتی ہے کیسے امام کی امام کی اکومت ہو سکتی ہے امام کی اکومت ہے ہی نہیں ہے وہ یہ امام کی کاری نہیں رہی ہے ملک تباہ کر دیا ہے سارے کارخانے بند ہیں آپ پتہ یہ بیدی کیوں آ رہی ہے آپ احران ہوں گے کہ کارخانے بند اس لیے آ رہی ہے ملک بحضر کی طرف چلا ہے پوری قبضی بند ہو چکی ہے لاکھوں لوگ برودگار ہو چکے ہیں آرز مکم رطر کامیاب ہو چکے ہیں کہ اگر آپ سے تکاناوس کرتے ہیں کہ خدا کے لئے جو کچھ لینے لے گئے جائیں چھوڑ دیں ملک کی لے گے آپ نے کچھ ہوا تو لے گے جائیں اگر آپ توسکے دانے کی چیزیں تو کسی نے چھوڑی نہیں ہے بات دکھیں بات دیکھیں ارمورپے کے ہیرے جو ہر آپ لے گئی ہیں سیگن صاحبہ بھی کہ توشا خانے کی چیزیں نہیں چھوڑی انہوں نے تو باقی انہوں نے کیا کرنا ہے جو باقی انہوں نے بیٹھا ہوا کمران تھا ارمورپے بیٹھا ہوا تھا اس کے خلاف نکلا گیا ہے پچیز ہزار پچیز ہزار توشا خانہ کی بات کی جائے تو توشا خانہ کے ہمامے سب پارڈیاں گئی ہیں انہوں نے سب نے توشا خانہ کو اپنے برپنے جاتی جگیل سمجھا اور جو اس حکومت کے وزیر آدم نے کیا سب سے بڑھ گا یہ کہ جو چند ماہ پہلے جو اسلامباز پر جڑائی ہونے جاری تھی جس کے لئے جڑائی ہونے جاری تھی انہوں نے پاکستان کے وقار کو پاکستان کی فوج کے عزت کو برانے کے لیے چیفہ وارمی سٹاف بڑے اچھے طریقے سے لگا دیا اگر 27 کلومیٹر کی حکومت ہے تو پھر وہ چیفہ وارمی سٹاف لگا کر انہوں نے بتا دیا کہ کس کی حکومت ہے پاکستان پر آپ کی انفرمیشن کے بتا دوں توشا خانہ کا جو عمران خان پر عزام لگایا گیا ہے عمران خان بالکل اس میں حق پہ ہیں انہوں نے توشا خانہ سے خرید دیا گڑی اور اپنی گڑی بیٹی ہے کوئی مال نہیں بیچا جس طرح یہ مسجز گڑیاں لے گئے ہیں جس طرح یہ اس طرح یہ درانی توفیت نہیں ہے پاکستان کی عزت خاک میں ملا دی ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کی عزت پر عملہ کیا ہے یہ بہت ساری دنیا توفیت آئیف دیتی ہے انٹرنیشنل ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک پانچ ارب روپے کی کچھ چیز ہے تو اس کے آپ پانچ لاکھ دے کے سے اپنی کر لیں اور بعد میں اس کو بیج دے یہ تو انہوں نے کارو بار شروع کیا ہے ایک دنیا انہوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے تک سوڑی ہے آپ نے یہ جوہرات لے کے آپ تک بی ایم ڈیو گڑیاں اتپاس پڑی ہیں اگر اپنی کی ہے غیر کنی کیا تھا تو پونے چار سال آپ نے پونے کی ہے اپنے سامنے جاتے ہیں ایک چوری آپ صحبت نہیں کرتے ہیں آپ صحبت نہیں کرتے ہیں آپ نے تو کر دی ہیں صحبت ہوئی ہے یہ آگے جا کے ابھی اور بڑی ساری چیزیں نکلے ہی ابھی آنا ہے ابھی ٹائم آنا ہے امران خان صاحب نے ابھی تو ٹیرین کا حساب نہیں دے رہا ٹیرین بھی بتا جائے کہ وہ ٹیرین پانٹ میں حسابت نہیں ہو سکا تو نہیں آسابت کریں لندن سے فیصلیں ہارے حق میں آرہی ہیں لندن کی جو دالتیں ہیں امران خان صاحب کہتے ہیں میں ان پر یقین کرتا ہوں اتر سے فیصلیں ہمارے حق میں آرہے ہیں آپ نے ہمیں پوری دنیا میں چور چور اور میں بزرام کرنے کی خاطر پورے پاکستان کو بزرام کر دی ہے آپ انٹرنیشن دیکھیں کوئی فیصلہ ہمارے حق نہیں آیا آپ پوری معلومات دیں گے آپ پورے معلومات دیں گے آپ ہم سے ہواہی باتیں کرتے ہیں ہواہی باتیں یہ چور ہے وہ چور ہے چور خود ہے یہ وہ چور نچائے شور والا حساب ہے چور نہیں ہے نا نوازشی راپس آجائے آئے گا پاکست آئے گا پاکست پار دا مبارت میں جائے پاکست آئے گا پاکست موڑت میں دا مبارت میں دیکھ numa بات ہی ترہا آئے گا پاکست کسی باز ، کسی میں چوند جہاں زندگی گزر جاتی ہے ایک سچ کی تلاش میں اور کہیں ایک سچ بدل دیتا ہے زندگی کا نظریہ پر وہ کہتے ہیں نا سچ کی کوئی شکل ہی نہیں ہوتی مگر جب جان نہ ہو سچ تب شروع ہوتی ہے ایک جت و جہد سچ سامنے لانے کی اور بہت سی ناکامیابیوں سے ہو کر گزرتی ہے سچ کی تلاش پر کہیں تو ختم ہوگی سچ کی تلاش آئی این این نیوز عوام کی بات عوام کے ساتھ شویر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ مران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا بہت کچھ کہہ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کبھی نیوٹرل کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے لیکن ہم ان فیوچر بطور سیاسی تجزیہ کار آپ یہ بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اپنی پلیسی کے مطابق پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اپنا کردار ادا کی ہے لیکن بدکسمتی سے ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا وہ ہماری عوام کے دل کو بات لگتی ہے حالانکہ عوام یہ نہیں چاہتی کہ ہماری ہم پاک فوج کے خلاف باتیں کریں لیکن عوام پاکستان کے عوام کو وہ کلک کرتی ہے بات اسی طرح پہلے نوازشریف صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگائے اب عمران خان صاحب تو بہت بڑھ کر ان سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں ہمارے یہ ہے کہ ہم نے یہ سیافی جنگلہ اپنی سیافی لائل لڑ رہی ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمارا بارد کے ساتھ معاملہ ہے ہر عوالہ سے ان کی ہر قدم کا ہر چال کا ہم نے مستر جواب دینا ہوتا ہے وہ کردار ادا کرتی ہے پاکستان کے جوری منصوبے ہیں ان سیاستدانوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان ایک ایڈمی طاقت ہے اور ہم ذمہ داری کا مزارہ کریں لیکن یہ پاکستان کی بقا اور وسیعتر جو فاضد کی جو ذمہ داری ہے ان پر آئید ہوتی ہے یہ وہ اپنا غفرت بڑھتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے یہ امریکہ نے ایسے کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ہماری سیاسی طاقتیں بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتی ہیں لیکن ایسا نہیں چاہتی ہیں کہ امریکہ ہمارا مالک بن جائے ہمیں تعلقات کر رکھنے چاہیے لیکن مالک بنانا چاہیے امران خان صاحب کی یہ دوہرہ میار کبھی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا اچھا کہنا اور اب انہیں اقتدار سٹھنے کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ کیوں ہے؟ امران خان صاحب پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو ہمیشہ فوج کے حق میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں فوج میری ہے فوج پاکستان کا سب کچھ ہے فوج ہی ہے تو ہم سب کچھ ہیں بلکہ انہوں نے بے شمار دفعہ اراک کی اور دیگر ممالک کی مسالیں دیئیں افغانستان کی مسالیں دیئیں امران خان صاحب نے کبھی بھی آرمی کے خلاف فوج کے خلاف بات نہیں کی نہ کریں گے نہ ہماری یہ پلیسی ہے ہم ہمیشہ آرمی کے پیچھے کھڑیں جی اچھا رانا صاحب آپ 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 بتائیے گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اب کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی سارید پاکستان کو پتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے اور ہمیشہ پاکستان کا مفادقہ سوچتے ہیں اگر ان کا کوئی سیاسی کردار تھا تو میاں صاحب نے بتایا تھا کہ جی سیاست میں یہ کام نہ آپ کریں اگر آج اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو کردار ہے وہ انہوں نے نیوٹرل کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں ساری سیاسی جماعتوں کی ایک جیت ہے اور اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے یہ نورہ کشتی کب ختم ہوگی سیاست دانوں کی اس میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے خان صاحب مذاکرات کی ٹیبل پر کیوں نہیں بیٹھ رہے میرا خیال ہے جتنا مذاکرات پر جقین پی ٹی اے رکھتی ہے کوئی دوسری جماعت میں رکھتی ہے ہم نے کبھی بھی امن و امان کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا پی ٹی وی پر عملہ پارلیمنٹ پر عملہ نہیں نہیں ملک میں انتشار ہی ہے ابھی تک امران خیال صاحب جو گیارہ اکھلاڑیوں کی گراؤنڈ ہوتی ہے اس سے باہر نہیں نکلے میرے ہاتھ یہ ہے کہ امران خیال صاحب وہ کی دوروں میں ہوتا ہے کہ وہ دیریانا پاکی صاحب تک کرتے ہیں ابھی تک گراؤنڈ میں ہے ابھی تک میرے دوروں چکے والی باہر صاحب ڈاک صاحب سے موقف لے لیتے ہیں ڈاک صاحب بتائیے کہ یہ مذاقرہ کیوں نہیں کر رہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم کب کہہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کل آپ اسمبلیاں توڑیں الیکشن کا اعلان کر دیں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت اسمبلیاں ہی توڑ نہیں ہے ہم نے ہر صورت اسجاز ہی کرنا ہے ہم نے ہر صورت اسمبلیاں ہی بہت ہونے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا انہوں نے بڑا کچھ کیا وہاں کے لیے تو آئے ہیں وہاں میں آجے نا تو وہاں میں آجے جب ٹائم آئے گا آپ نے ہر صورت اسمبلیاں کے لیے ہر صورت اسمبلیاں ہی پاکستان کے لیے ہی چھوڑ ہیں اپنے ساہر لیا ہے ان کا گاندہ تو کاف کریں کیوں نہیں آپ نے اپنی سیاست خطرے میں ڈاہ کر پاکستان لیا ہی اور پاکستان کو بچاروں پاتے ہیں کیمتی سیاست اپنے جنگا ہے پاکستان رہے ہیں تو ہم ہیں پاکستان رہے ہیں تو میں میری جو اپنے سنیر لیڈرشپ ہے میری ان سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے وہ بینک ڈور اس اقتدار کے حامی نہیں نظر آتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ووڈ بینک متاثر کر لی ہے شباز شریف صاحب کی ذاتی پسند کی وجہ سے یہی ہمارا موقف ہے کہ جتنی دیر سے یہ الیکشن کرائیں گے اتنا یہ زیادہ عوام سے پٹیں گے عوام چور چور تو نارا لگاتی ہے یہ عوام کو فیرس نہیں کر سکتے عوام بھی بھی ہوئی ہے عوام چور چھوڑا کچھ نہیں ہے پروگرم کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آخر میں میں بات اتنا ہی کہوں گا کہ ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مضبوط اور ٹھوس لاحی عمل اپنانا ہوگا اور مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا تب ہی جا کر یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ